پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ڈارٹ صاحب میں چاہوں گا کہ جاوے صاحب کی بات کو آپ آگے بڑھائیں جی میں غمدی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا چلی پاکستان کو چھوڑ کر ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو امریکہ کے شہروں میں جو جرائم ہوتے ہیں ان کا 90% ان علاقوں میں ہے جہاں بلیکس رہتے ہیں اور جہاں غربت اور افلاس زیادہ ہے اب اگر ایک بچہ اس ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو کیا یہ اس کا قصور ہے کیا جب وہ مجرم بنتا ہے تو ہمیں اس بچے کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے یا اس کے ماحول کو اور پھر سوا بھی پیدا ہوتا ہے اس کی بات ہو جی کی تصور پہلے ماحول اس کا ذمہ دار ہوگا اور جس طرح دنیا میں ہم ماحول کی ریائت دیتے ہیں لیکن جزا اور سزا کے حوالے سے دنیا میں یہی کرتے ہیں تو کیا 90% بلیکس کو پھر دوزخ میں جانا چاہیے ہم نے تو نہیں کہا دیکھیں بات یہ اس دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں ہم عدالت لگاتے ہیں اس میں مجرم ہمارے سامنے آتا ہے وہ غریب علاقے سے بھی آتا ہے امیر علاقے سے بھی آتا ہے کس حصول پر فیصلے کرتے ہیں لیکن زیادہ غریب علاقوں سے آتا ہے آتا ہے نا لیکن اس کے باوجود ہمیں جرم کی سزا دینا ہوتی ہے تو ہم ماف بھی کرتے ہیں ماحول کا لحاظ رکھتے ہیں ہم ماحول کا لحاظ بھی کرتے ہیں دیکھیں کہ قرآن مجید نے جب دنیا کے قانون کو بیان کیا تو ماحول کا لحاظ کیا مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن نے یہ کہا کہ بدکاری کی سزا دی جائے گی اس کے بعد قرآن نے یہ بتایا کہ یہاں ایسی خواتین موجود ہیں خاص طور پر لانڈیاں اس معاشرے میں موجود تھیں جن کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی جن کو مناسب ماحول میں اثر نہیں آیا ان سے اگر بدکاری کا ارتکاب ہو جاتا تو سزا نہیں دی جائے گی کہا نہ قرآن مجید نے تو جب وہ دنیا میں اس قانون کو مرحوظ رکھتا ہے تو آخرت میں کوئی نہیں رکھے گا لہٰذا جب کسی آدمی کو آپ نے یا میں نے آپ اور میں سے مراد انسان ہے غلط ماحول میں یسر کر دیا ہے تو امتحان لینے والا اس کے عذر کو تسلیم کرتا ہے اور اس کو ریائیت دیتا ہے یعنی آخرت میں بالکل عذر مانا جائے گا خاص میں اس کا عذر مانا جائے گا اس کو قرآن نے بیان کیا یہ تو اللہ تعالی فیصلہ کرے گا آپ اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتے ہیں اس لئے میں میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے وہ مجھے بتا رہی ہے آپ اسے ایک مطلب نکال رہے ہیں احمد صاحب کچھ اور نکال رہے ہیں لیکن احمد صاحب سے بھی پوچھ لیجی لیکن مجھے یہ حق ہے جس طرح آپ کو کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے کائنات ایک ہی ہے احمد جعوید صاحب کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی میرے لیے بھی آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور مجھے سائنسی اصولوں سے آباقف کرتے ہیں اسی طرح قرآن بھی آپ کے لئے بھی ہے میرے لئے بھی احمد جعوید صاحب کے لئے بھی ہے اور مجھے اس کا مطالعہ کر کے اپنا حاصل مطالعہ پیش کرنے کا حق ہے آپ کو اپنا حاصل مطالعہ لیکن ایک بڑا بنیادی فرق ہے جی سائنٹیفیک میتھڑ جب پرویز اور میں ہے اگر کسی سائنٹس کے طور پر اگر کسی نکتے پر اگر ہم اگری نہیں کرتے تو ہم اوبزرویشن ایکسپیرمنٹ کے ذریعے ہم میں سے ایک کو پھر پیچھے ہٹنا پڑے گا اور یہ میتھرڈ جو ہے نا اسی وجہ سے سائنس اتنا تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور یہ میتھرڈ جو ہے یہ مذہب میں اور دوسری چیزوں میں اپلیکبل نہیں ہے ہم مذہب میں بھی یہی اختیار کرتے ہیں یعنی قرآن مجید کے بارے میں ایک مفقر ایک نکتہ نظر بیان کرتا ہے اپنے دلائل دیتا ہے میں اس کی تردید کر کے اس کے دلائل کی نفی کر دیتا ہوں اس کے بعد دنیا قبول بھی کرتی ہے بانتی بھی اگر ایسا ہوتا تو پھر پیٹیشن میں بھی ایک سے زیادہ نکتہ نظر ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اتنے سیکس اور اتنے ریلیجنز نہیں ہوتے سائنس میں ایک سے زیادہ نکتہ نظر موجود ہے نا جی نہیں سائنس میں ہے سماجی علوم میں ہے تمام چیزوں میں ہوں گے یعنی انسان اختلاف کرے گا اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں ایک بات آس کرنا جب اختلاف ہوتا ہے اس سائنس کے اندر تو اس اختلاف کو دور کیا جاتا ہے تجربات مشاہدات اور منطق کی بنیاد پر تو چلی اگر آپ کی سوچ یہ ہے اور آپ کی سوچ یہ ہے ہم ایک تجربہ کر سکتے ہیں آپ پریڈکٹ کریں کہ اس تجربے میں کیا ہونے والا ہے اور آپ کریں کہ کیا ہونے والا ہے پھر ہم مشہدے کے ذریعے سے یہ جان سکیں گے آیا کہ یہ بات درست تھی یا یہ بات درست تھی تو اس کو ایکسپیرمنٹل میتھڈ سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں اس میں بنیادی بات تشکیق کی ہے یہ آپ مذہب میں نہیں کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسے ایک سائنٹس کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے جس طرح سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے ایسے ہی ہمی پیدا ہوتا ہے اس سوال کے بارے میں بہت سے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں غور کرتے ہیں اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ وہاں پر چیز کا مشاہدہ کریں گے تجربہ کریں گے تجربہ کر کے دکھا دیں گے بلکل اسی طرح جب آپ کسی کتاب سے کوئی چیز اخص کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بھی اصول ہیں آپ اس کی زبان کو دیکھیں گے آپ اس کے بیان کو دیکھیں گے آپ جملے کو دیکھیں گے آپ سیاک و سباک کو دیکھیں گے آپ اس کے پاس منظر کو جانیں گے اس کے بعد آپ رائے قائم کرتے ہیں ان دلائل کی بنیاد پر میں ایک رائے رکھتا ہوں احمد جاوید صاحب ایک رائے رکھتے ہیں یہ دونوں آراج ہیں یہ زیرے بحث لائی جا سکتی ہیں لیکن فیزکس میں دو سیکٹس نہیں ہوتے فیزکس میں لیکن سابقی مذہب سے ابھی آپ نے ایک پہلے ایسے پروگرام جو ہمارا اسی موضوع پر ہوا تھا اس میں فرمایا کہ حیاتیات کے ماہرین میں سے چار سو آدمیوں نے دستکت کر دی ہیں اس بات کے اوپر کہ ڈاروانیزم کو وہ رد کر رہے ہیں ہاں چاہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لکتہ ہے نظر ہو گئے تو اگر چار سو تین لاکھ میں سے نکتہ ہے نظر تو دو ہو گئے اور میں ارز کروں میں سائنس کا بہت معمولی طالب لمحوں میں آپ سے ارز کر سکتا ہوں کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ابھی بحثیں جاری ہیں جن میں دو تین چار نکتہ ہے نظر موجود ہیں ان کے اوپر ابھی گھٹو ہو رہی ہے چلی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں فرض کیجئے کہ جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ کہ کیا سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گھت گھومتی ہے یا زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گھت گھومتا اس مسئلے کو ہم تجربات اور مشاہدات کی بنا پر حل کر سکتے ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں اور بہت واضح جواب ہوگا یہ یا یہ ٹھیک ہے اب آپ کس طرح سے ثابت کریں گے کہ فلا شخص جو کہتا کہ میں پیغمبر ہوں اصل پیغمبر ہے اور وہ شخص جو کہتا کہ میں پیغمبر ہوں وہ ہے یا نہیں ہے جھوٹا تو اس میں بنیادی بات ایمان کی آنے نہیں بلکل اسی طرح ثابت کریں گے میں نے ارز کیا کہ میں تو ارز کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو محض لوگوں کے کہنے پر مان لیتے ہیں کم سکتا ہے میں نے ایسا نہیں مانا یعنی میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ میں تو ایک ذہنی ارتداد کے زمانے سے گزرا ہوں اور اس کے بعد میں نے دریافت کیا ہے مذہب کو مذہب میرے لیے کوئی مراس نہیں ہے وہ میری اپنی علمی اقلی اور فکری دریافت ہے اور میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ کونے مجید ان بنیادی مقدمات کے بارے میں کہ کائنات کا ایک پروردگار ہے ایک دن ہم کو اس کے ساتھ ایک جواب دے یہ جواب گئی آپ گئی آپ گئی آپ گئی آپ گئی آپ گئی ملی توات مالLAU موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی